اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہوپ آل سیٹ اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں بنا رہی ہوں آنج بی ہائیو بریڈ اس کے لیے میں مکسچر ریڈی کر رہی ہوں اس پروفنگ کے لیے تو میں نے لے رہی تھی اسٹ اور شگر لے لی ہے اور اس میں ڈال لیا ہے سالٹ اور اب میں اس میں ڈال لوں گی ملک ملک لوک ورم ہونا چاہیے یعنی کہ نیم گرم اور یہاں پر میں آئیل ایٹ کر لوں گی اس کے انگریجنٹس جو ہیں ان کی میجرمنٹ میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی وہ آپ کو وہاں سے لینے ہوں گے اور باقی سٹیپس آپ یہاں سے دیکھ لیں اور اس میں جائے گا ایک انڈا اب اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے ہیں یا اگر آپ ٹائم انکریز کرنا چاہے تو ٹین مینٹس کے لیے پروف ہونے کے لیے رکھ دیں ایسے اچھی طرح سے مکس کر کے تو ڈھک کے رکھ دوں گی دس مینٹ کے لیے اور یہ دیکھ لیجئے یہ ہماری ایس جو ہے پروف ہو چکی ہے اس کے فوم بن چکے ہیں اگر آپ کے فوم نہیں بنے تو مطلب آپ کا ایسٹ خراب ہو چکا ہے یہاں میں نے میدہ میجر کر کے رکھ لیا تھا دو کپ اور یہ جو سارا مکسچر تھا میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور بس اسے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اب میں اسے ہاتھ سے جو ہے مکس کر لوں گی تاکہ سارا جو ڈرائے میدہ ہے وہ اچھی طرح سے ویٹھ ہو جائے اور گن جائے یہ بہت اچھی بریٹ بنتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے اور بچے بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ہاتھ میرے کیسے ہو گئے ہیں اسے کاؤنٹر پر نکال لوں گی اور بس اسے نیٹ کرنا ہے 10 منٹ تک کہ یہ سٹکی ہونا بند ہو جائے اور اچھی سی سمودھ سی دو بن جائے ہماری اب یہ سٹک بہت کرتا ہے تھوڑی سی ایریٹیشن ہوتی ہے اس سے اس کے سٹک ہونے سے لیکن ظاہر ہے اس کا طریقہ یہی ہے تو اسی طریقے سے گنے گا یہ اسی طرح نیٹ کرنا ہے آپ نے دیکھ لیں آپ یہ میرے ہاتھوں پہ اور یہ سرفیس پہ کس طرح سٹک کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں اب اس کی سٹکیں کافیت تک کم ہو چکی ہے لیکن یہ میرے ہینڈز میں ابھی تک چپکا ہوا ہے تو میں ہینڈ واش کر کے آ جاؤں گی یہ میں نے ہینڈ واش کر لیا ہے کیونکہ وہ کسی بھی طرح میرے ہاتھ سے چھوٹ نہیں رہا تھا تو اب بس اس کو تھوڑا سا اور نیٹ کریں گے کہ یہ سموتھ ہو جائے سوپٹ سی دو بن جائے آپ بنائیے گا اپنے گھر میں یہ بچے بہت اس کو انجوائے کریں گے اب یہ پلکل سٹک نہیں کر رہا بس اب یہ دو ہو گئی ہے ریڈی اور یہ وہی پرتن ہے جس میں میں نے میدہ مکس کیا تھا اس میں میں آئل گریز کر کے اور اپنی دو رک دوں گی پروف ہونے کے لیے تو اس کو ایک گھنٹہ لگا تھا پروف ہونے میں اس کو کور کر کے جو ہے ورم جگہ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر میں ٹاپنگ کے لیے بنا رہی ہوں شیرہ یہ بسکلی عربی ڈش ہے تو عربی ڈشز میں ذرا سوئٹ جو ہوتی ہیں شیرہ زیادہ ہوتا ہے سوئٹ زیادہ ہوتی ہے تو یہ میں نے یہاں 3 ٹیبل سپون لے لی ہے شگر اور یہاں پر 1 ٹیبل سپون میں اس کے اندر پانی آٹ کروں گی اور بس اسے اتنا پکھاؤں گی کہ چینی جو ہے اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور میں نے پوری طرح ملٹ نہیں کی تھی مجھے اچھا لگتا ہے شگر کے کرنچ آتے ہیں تو تو بس 1 ٹی سپون جیتنی شگر جو ہے میں نے اس میں ملٹ ہونے سے چھوڑ دی تھی اور باقی شگر کو میں نے ملٹ کر لیا تھا یہ کیونکہ پانی اس میں کم ہے شگر زیادہ ہے اس لیے اس میں مستقل چلاتے رہنا ہے تاکہ شگر چپکے نہیں اور بس یہ ہمارا شگر صرف ریڈی ہو چکا ہے اس کو یہیں پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی میں اور یہاں ہماری ڈو بھی ڈبل ہو چکی ہے سائز میں تو اب میں اس کو کاؤنٹر پر نکال کے اس کی کٹنگ کر لوں گی یہاں میں نے میدہ ڈسٹ کر لیا ہے اور یہ اپنی ڈو جو ہے نکال لیا ہے کاؤنٹر پر اب اس کو رول کر کے میں اس کی دو پیس کر لوں گی آپ کو ایکویلی پیس کرنے ہیں بلکل چھوٹا بڑا نہیں کرنا ہے اب اس کے بھی فردر میں دو پیس کر لوں گی اور اس ہر پیس کے میں چار پیس کر لوں گی آپ چاہیں تو چھے بھی کر سکتے ہیں میں نے چار کیے تھے کیونکہ میں نے تھوڑے بڑے بالز بنائے تھے اور بس میں بتا نہیں سکتے آپ کو یہ کتنی ٹیسٹی ہے آپ خود بنائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اور اس کی نیڈنگ میں اور اس کی کٹنگ میں آپ اس کا ہر سٹیپ انجوائے کریں گے یہاں میں نے پین لے لیا ہے اور اسے کر لوں گی میں آئیل سے گریز اور یہ جو پیسز میں نے چھوٹے چھوٹے کیے تھے ان پیسز کو فلیٹ کر کے تو ہے میں اس میں چوکلیٹ چپ اس میں جاتا ہے چیز فلنگ میں لیکن کیونکہ میرے بچے چیز لاورز نہیں ہیں چوکلیٹ لاورز ہیں تو اس لئے میں اس کے اندر چوکلیٹ فل کر رہی ہوں تو یہ کمپل سرین نہیں ہے کہ آپ چیز ہی فل کریں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں چوکلیٹ فل کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اس میں چوکلیٹ فل کیے ہیں اور بس یہ سارے بالز ہو گئے ہیں ریری اور ان کو بھی میں رکھ دوں گی 30 منٹس کے لیے ویسے ہی 20 منٹس میں رائز ہو گئے تھے تو 20 منٹس کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی کور کر کے ورم جگہ پہ اور یہ دیکھیں یہ رائز ہو گیا چکے ہیں اب میں اس پہ آئل بریش کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو بٹر بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک واش بھی بریش کر سکتے ہیں لیکن میں آئل کر رہی ہوں دیکھیں کتنے شائنی سے بالز ہو گئے ہیں اور ایک دم آپ کو ابھی سے لکا رہا ہوگا ہائیو کا یہاں پر میرا پتیلہ پری ہیٹ ہو چکا ہے اور پری ہیٹ پتیلے میں میں اپنا پین پلیس کر دوں گی دیکھیں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں اور کور کر دوں گی اور یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو منٹ میں بیک ہو جائیں گے یہ لیں یہ بیک ہو چکے ہیں ان کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں میری بالز تھوڑی بڑی ہیں آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں چھوٹی بڑی بالز چاہیں تو یہاں میں اس پر شگر سیرپ اپلائے کر دوں گی جو میں نے ریڈی کیا تھا کیونکہ یہ گرم گرم ہے تو گرم گرم پر اپلائے کرنے سی ہوتا ہے جو بریڈ ہوتی ہے وہ سوفٹ ہو جاتی ہے بہت مزیکی ہو جاتی ہے بہت ٹیسٹی اور یہ میں نے اچھی طرح اس کے اوپر سیرپ اپلائے کر دیا ہے اب یہاں پر میں اپنی مرضی سے ہی اس پر چوکلیٹ ساوس یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے آپ چاہیں تو کریں نہیں چاہیں تو نہیں کریں ہماری بریڈ سیرپ لگا کے ریڈی ہو چکی ہے اور بس اس پر میں نے چوکلیٹ ریزل کر دی ہے اور یہ ہو گیا ہے اوکے اور یہاں پر ایک کارنر میں سے آپ کو ایک سٹولنگ بال نظر آ رہی ہوگی وہ میں ریزسٹ نہیں کر پا رہی تھی اتنی اچھی خوشبو اس کی آ رہی تھی کہ بس مجھ سے برداشت نہیں ہو اور میں کھا گئی اور یہ میں نے کنٹینر میں نکال لیا ہے کنٹینر میرا چھوٹا ہے اس لئے مجھے ہائیف کو بریک کرنا پڑ گیا اور بس یہ میں اس میں رکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں کھا رہی ہوں اسے اور میں نے بہت انجوائے کیا تھا اسے بہت ٹیسٹ یہ آپ بنائی گا آپ کو بھی بہت مزا آئے گا یہ دیکھیں میں بس بتا نہیں سکتی آپ کو اس کا ٹیسٹ آپ بس اس کو جلدی سے ٹرائے کر لیں اور یہ چھوٹا سا تھم تھا ایشل کا اور یہ آگئے بچے ٹھیک ہے اب آپ لوگ لانچ میں یہ لے کے جائیے گا سب سے زیادہ اسے ایشل نے انجوائے کیا تھا ابھی آپ آنگے جا کے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ایشل نے کتنا انجوائے کیا ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ